بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی آج جو میں آپ کے سامنے ویڈیو رکھوں گا یہ ویڈیو ہے مفتی عزیز الرحمن کے حوالے سے چند روز قبل مفتی صاحب کو جنیشل مجیسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے یہ دفعہ 164 کا جو بیان پولیس کے سامنے جو اقبالی بیان ہوتا ہے ملزم کا اور مدعی کا دونوں کے بیان لیے جاتے ہیں وہی بیان جو مدعی کا موقف ہوتا ہے وہ اپنا وہی موقف بیان کر سکتا ہے اور جو ملزم ہوتا ہے وہ اپنا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کر رہا ہے بقیدہ وہ ایک حصہ بنایا جاتا ہے فیصلے کا کہ اس نے پولیس کے سامنے کیا بیان دی ہے اور عموماً مجیسٹریٹ کے سامنے لوگ اپنے بیان کو بدل لیتے ہیں کہتے ہیں جی پولیس نے ہمارے اوپر دباؤ ڈال کر ہم سے جی پیان لیا یا ہم نے ڈر کی وجہ سے مار کے ڈر کی وجہ سے کیونکہ ایسا ہوتا ہے پولیس میں تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے تو اس لیے میں یہ ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے میں کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی دوست ویڈیو دیکھیں وہ سبسکرائب کر کے دیکھیں زیادہ اچھا ہوتا ہے یوٹیوبر کے لیے کفائدہ ہوتا ہے ناظرین مفتی عزیز الرحمن صاحب کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ سابر شاہ لڑکے کے ساتھ ایک بدفعلی کا الزام تھا ان کا تعلق ہے مدل لہور کا جو مدرسہ تھا منظور الاسلامیہ کینٹ لہور میں واقعہ مدرسہ وہاں یہ مدرس تھے یہ پڑھاتے تھے یہ استاد تھے پچھلے پچیس سے تیس سال پرانے وہاں پڑھاتے رہے یہ سواد سے تعلق ہے سابر شاہ کا سابر شاہ ان کا طالب علم تھا تقریباً پچھلے عرصہ کوئی دس سال سے کہہ لیں گیارہ سال سے یعنی اس نے جو جوڈیشل مجسٹر کے سامنے بیان دیا ہے اس نے کہا جی میں دو ہزار تیرہ سے ان کے اس ظلم و ستم کو سہ رہا ہوں ان کے ساتھ جو میرے یہ تعلقات ہیں ان کی وجہ اس نے بیان کی میں پہلے ان کی وجہ بیان کرتا ہوں پھر مفتی کی بیان کرتا ہوں اور پھر اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں بیورز سابر نے اپنا وہ جو ایف ای آر میں ایک موقف اپنا رکھا ہے کہ جناب میں ایک پیپر میں ایک امتحان میں فیل ہو گیا تھا وہاں ایک لڑکا بٹھایا اس طرح کر کے اس کا جو واقع ہے ایف ای آر والا وہی اس نے کہا جب مجھے وہاں سے نکالا گیا تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی ترلہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے خوش کر دیا کرو میرے ساتھ بدفیلی یعنی ان معاملات میں مجھے خوش کر دیا کرو تو میں آپ کو دوبارہ چانس دے دیتا ہوں میں مدرسے میں آپ کو معافی دے دیتا ہوں رکھ لیتا ہوں میں آپ کی سفارش کر کے یہ معاملات سال کرواتے ہوگا تو وہ کروا دیا گیا بارل وہ کہتے جی اسی طرح میرے معاملات چلتے رہے میرا انہوں نے میرے اوپر احسان کیا اس کے بدلے میں میں ان کو خوش کرتا رہا اور میں اب تنگ آ گیا تھا میں اس روز روز کے اس برائی سے اس بدفیلی سے اس معاملے سے تو اب میں نے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے نہیں چھوڑی تو پھر میں نے ویڈیو بنانے کا سلسلہ شروع کیا اور سارا انہوں نے وہی اپنا موقف اپنایا جو کہ ان کی اف آئی آر میں ہے مفتی صاحب سے جب پولیس اپنا پولیس نے پیش کیا تو ظاہر ہے دعالت میں جب ملزم آتا ہے تو ان کی پہلے حاضری لگتی ہے کہ جی ملزمان پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے جی مجسر صاحب وہاں ملزمان اگر ملزم یا ملزمان ہوں تو ان کا بیان لینے کے ساتھ ساتھ پولیس کا موقف بھی لینا ہوتا ہے کہ جو پولیس نے اپنا انویسٹیگیشن کی ہے اس میں جو ملزم نے بیان دیا ہے پولیس نے یہی کہا جی کہ مفتی صاحب نے اپنے بدفعلی کے جرم کو قبول کر لیا ہمارے سامنے مفتی صاحب نے اپنا جو موقف پیش کیا جو ڈیشن مجسٹر کے سامنے وہی جو کہ بہت سارے ملزمان اپنے موقف کو بدل لیتے ہیں ویسا ہی مفتی صاحب نے اچھا کچھ دوست کہا دیں جی مفتی صاحب نے قرآن پر حلف اٹھا کر عدالت میں یہ بات کی کہ میں نے ایسے کیا میں آپ کو چھوٹی سے ایک بات بتا دوں مفتی صاحب کے بیان سے پہلے عدالت میں نہ ایک پیج ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ میں جو بولوں گا جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا میں کچھ نہیں کہوں گا اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ پاک مجھ سے نراز ہو یہ ایک پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے عموماً اس کی پلاسٹک کور اس کو کروایا ہوتا ہے اور وہاں عدالت میں اس کو رکھا ہوا ہوتا ہے اگر نہ بھی رکھا ہوا ہو تو وکیل جو ہے وہ یہ جملے دہراتے ہیں ملزم سے مدعی سے میں بھی پولیس والے سے بھی دہراتے ہوں تو اس کے بعد وہ بیان شروع ہوتا ہے اب عدالت میں کوئی بھی شخص قرآن پاک نہیں لے جا سکتا نہ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ قرآن پاک ایک مقدس کتاب ہے اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ ملزمان اس کو عدالتوں میں اٹھا کے پھرتے رہیں یا مطلب یہ اس لیے نہیں ہے کچھ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک حلف اٹھایا جیے بھی کچھ لوگوں نے کہا جی کہ مفتی عزیز الرحمن نے قرآن پر حلف اٹھا کر مجیسٹر کے سامنے بیان دیا یا ایسی بات نہیں ہے ایک پیج ہوتا ہے اس کے اوپر حلف ہوئی ہے اور یہ بہت بڑا جملہ ہے کسی کے جھوٹ بولنے کے حوالے سے سچ بولنے کے حوالے سے کہ میں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو اللہ پاک ہر انسان کو سچ بولنے کی توفیق دے مفتی صاحب نے کہا جی یہ جو بیان اپنا یہ جو معاملہ ہے جو پلیس کہہ رہی ہے یہ انہوں نے میرے اوپر دباؤ ڈال کر انہوں نے مجھ سے بیان لی ہے اب بھی یہ میرے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں میں ایک ایجٹ شخص ہوں بڑا شخص ہوں میں اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ایک مدرسے میں ایک سازش چل رہی تھی علماء کے درمیان مفتیان کے درمیان یا ایک انتظامیاں اور میرے درمیان تو اس معاملے کے نتیجے میں میرے ساتھ یہ سارا ایک میرے ساتھ ایک سازش رچائی گئی ہے تو میں اس فیل میں ملوث نہیں ہوں میں بے گناہ ہوں اور میں نے یہ سابر شاہ کے ساتھ بادفیلی نہیں کی مفتی صاحب کے کچھ بیٹے ہیں ان کی بیل بھی ہو گئی ہے ظاہر ہے ان کے اوپر وہ الزام تھا دھمکیوں شمکیوں کا وہ مطلب ہو جاتی ہے ایسے معاملوں میں بیل دو بیٹوں کی زمانت ہوئی ہے بارالو وہ معاملہ آ رہا ہے میں آپ کو شار سا یہ بتا دوں کہ مفتی صاحب اپنے بیان سے مکرگ ہیں یعنی مفتی اپنازیز و رحمان صاحب جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہوتے ہیں دفتیس کے ان کے سامنے جا کر جو پولیس کو انہوں نے اقبالی بیان دیا تھا کہ میں نے بدفعلی کی ہے یہ معاملہ ایسے ہے میں نے کیا ہے وہ مکرگ ہیں پولیس نے مفتی صاحب کا فٹنس رٹیفیکیٹ بھی وہاں پہ دیا ہے کہ ان کو ساتھ کوئی تشدد نہیں ہوا کوئی ظلم نہیں ہوا ظاہر ہے اتنا ایجڈ شخص ہے اس کے ساتھ پولیس ایسا کرتی بھی نہیں ہے کیونکہ مدہ مر جائے اتنا مشہور و مروف ایک عالم دین پھر مدسرے کے لوگ پھر معاملات بڑھتے ہیں تو پولیس بھی بڑا پھونک کر پیر رکھتی ہے ایسے کسی کے ساتھ کیونکہ عام ماتڑ بندے کو چور ڈاکو کو یا عام غریب سادہ انسان کو یہ بہت زیادمار میں بار بھی دیتے ہیں آپ کو پتا ہے امام کو پتا ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کس طرح انٹیروگٹ کرتی تو میں اپنے ناظرین کے سامنے ایک چیز رکھوں پھر وہ کلا کے سوال بھی ہوئے ظاہر ہے یہ کراس سوال ہوتے ہیں وکیل جو ان کا تھا سابر کا اس نے مفتی صاحب سے سوال کیا اور اس نے ادھر سے تو انہوں نے وہی بیان اپنا جو بیانشیان بدل کی انہوں نے کہا جی نہیں یہ سوال سابر سے جب ہوا مفتی صاحب کے وکیل کا کو جی آپ نے یہ پہلے بھی بتایا اس نے کہا جی میں بتاتا رہا ہوں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا میں نے لوگوں کو بتایا پھر اس کو بتایا اس کو بتایا اس کے بچوں کو بتایا انتظامیوں کو بتایا تو اس طرح مطلب میری نہیں شنوائی ہوئی تو میں نے پھر ویڈیو سکینڈل یہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بنا کے تو پھر میں اس کو وائرل کیا تھا کہ میری جان شوٹ جائے یہ باتیں ساری ہوئی ہیں بہرحال جو مین چیز ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ مفتی صاحب اپنے اس بیان سے مکرگیں اب ہوگا کہ اب ہوگا جو کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں مدلب ڈی این اے ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے اب وہ چیزیں ثابت کرے گی کہ مفتی نے یہ فیل کیا ہے یا نہیں کیا اگر تو نہیں کیا ہوگا تو مفتی صاحب چھوٹ جائیں گے اگر کیا ہوگا تو مفتی صاحب کو دو سال منیمم اور میکسیمم دس سال تک سزا ہو سکتی ہے اس فیل کے معاملے کے اوپر جو کہ ہمارے قانون کے مطابق دو سال سے لے کر دس سال کے درمیان تک کہیں بھی یہ کسی بھی مدلب جو مدد کی سزا ہے وہ مفتی صاحب کو دی جا سکتی ہے اپنا خیار رکھیں اپنے بچوں کا ہمارے جیانر کا اللہ حافظ